حکومت وقت سے یہ اپیل ہے اور مطالبہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اور حکمران اپنی تقریر میں اس چیز کا تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ساری کائنات میں ایک ہی ملک ہے جو کلمے کی اور اسلام کی بنیاد پر بنا ہے تو اس ملک کا یہ قانون ہے کہ جس میں یہ واضح طور پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرما دیا کیا کہ اتنا کہنے سے بھی وہ بندہ واجب القتل ہو جاتا ہے کتاب الشریعہ کے اندر امام آچوری نے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے ایک حوالہ لکھا ہے وہ بات دوسری جگہ ابن تیمیہ نے اس سارم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جس وقت بیت المقدس کے فتح ہونے پر جورو شلم تشریف لے گئے آپ نے خطبہ دیا کتاب الشریعہ کا صفحہ نمبر ایک سو چیاسی ہے اور اس سارم المسلول جو ہے اس کا دو سو چھبیس نمبر صفحہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا پڑا الحمدللہ احمدوہو و استعینوہو جس طرح حم و جمع کے سیگن سے پڑھتے ہیں نحمدو و نستعینوہو من يہدللہ فلا مدللہ ومن يدلل فلا حادیلہ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھے جب آپ نے یہ الفاظ پڑھے ان غیر مسلموں میں سے ایک سردار جو تھا وہ بولا اس نے آگے سے لکمہ دیا اس نے کہا ان اللہ لا يدلو احدا کہ رب کسی کو گمرہ نہیں کرتا کیونکہ آپ نے پڑھا کہ ومن يدلل فلا حادیلہ جسے رب گمرہ کرے اس کو ہدایت کو نہیں دے سکتا اور قرآن مجید میں ہے يدلو بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ لیکن اس شخص نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکمہ دیا اور بات تھی اللہ کی ذات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ خود بول رہے تھے وہ جب بولا تو پوری بات آپ کو سمجھ نہ آئی شاید دور بیٹھا ہوا تھا لیکن اتنا پتا چلا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا ما تقولو تم کیا کہتے ہو قالا لا شئے تو اب وہ مکر گیا اس نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا آپ نے جب دوبارہ پڑا تو اس نے پھر وہی الفاظ بولے تو آپ نے پھر لوگوں سے کہا اخبرونی ما یقولو مجھے بتاؤ یہ کیا کہتا ہے السارم کے اندر ابن تیمیہ نے لکھی اور کتاب الشریعہ کے اندر جز سادس میں یہ لکھا ہے کہ خاطبانہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہو بالجابیہ تھے یہ شام کا شہر ہے کہ وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو نے خطاب کیا اور جو محکوم لوگ تھے مختلف قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں ترجمان تھا وَتَرْجُمَانْ يُتَرْجِمُ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَدِيَلَهُ تو وہ بولا انہوں کا ایک سردار اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِلُّ اَحَدًا فَقَالَ عُمَرُ مَا يَكُولُوْ حضرت عمر نے کہا کس نے کیا کہا تو ترجمان نے کہا لا شئیہ کچھ بھی نہیں اس نے کہا یعنی ترجمان نے بات جو ہے وہ گول کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کیا شروع سے لگ کے فَلَمَّا بَالَغَ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَدِيَلَهُ جب آپ نے پھر یہ پڑا تو پھر وہ بولا اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ اَحَدًا کہ اللہ جو ہے وہ تو کسی کو گمرا نہیں کرتا تو اصل میں یہ اللہ کی صفات کے لحاظ سے اعتراض تھا کہ ایک صفت ہمارے ہاں اسلام میں اللہ کے لیے ثابت ہے اور وہ اس صفت کا انکار کر رہا تھا اور یہ صفت کا انکار بالاخر تقدیر کے انکار تک جو ہے وہ پہنچتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے تو ترجمان پہلی بار تو اس نے نظر انداز کیا لیکن اب اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتاتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے یعنی عربی میں وہ اس کی گفتگو کو بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا يدل احدا فقالا قذبت یا عدو واللہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار کو جو کہ غیر مسلم تھا آپ نے فرمایا قذبت تم نے جھوٹ بولا ہے یا عدو واللہ اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بول رہے ہو اور ساتھ یہ فرمایا وَلَوْ لَا أَحْدُكَ لَدْرَبْتُ عُونَا كَاكَا اگر یہ ابھی جو موائدہ ہو گیا ہے تمہارے ساتھ کہ ہم تمہارے حفاظت کریں گے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو میں تلوار مار کے تیرا سر اتار دیتا اس وجہ سے جو یہ تم نے جملہ بولا ہے یعنی اللہ کی تم بید بھی کر رہے ہو اللہ کی توہین کر رہے ہو یہ اللہ کی طرف تم اللہ کی صفت کی نفی کر کے رب زلجلال کی شان کے خلاف تم بول رہے ہو بل اللہ خالاکا کا واللہ ادلہ کا فرمایا رب نے تجھے پیدا کیا ہے اور رب نے ہی تجھے گمراہ کیا ہے یعنی تم جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کر سکے تو یہ اللہ کی قدرت کے تابع ہے اگرچہ یعنی یہ نسبت پھر بعد میں جرم کے لحاظ سے بندے کی طرف ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بولے اللہ خالاکا کا واللہ ادلہ کا واللہ یمیتو کا سم یدخلو کن نار کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا اللہ نے گمراہ کیا تجھے اللہ تجھے مارے گا اور اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا انشاءاللہ سم کالا ان اللہ عز و جل اس کے بعد اگلی جو ہے وہ گفتگو شروع ہو گئی ابن تیمیہ نے لکھا اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا انہ لم نوٹک اللذی اعطیناکا یہ جو ہم نے تجھ سے معاہدہ کیا کہ تمہیں زمی بنا رہے ہیں ہم تو یہ اس لیے نہیں کیا لِتُدَخْلَ عَلَيْنَا فِي دِينِنَا کہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو یعنی تم زمی ہو محکوم ہو تمہیں اجازت نہیں کہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو اب ہمارا دین ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَحَا دِيَا لَا اور تم یہاں لکمہ دے رہے ہو تو ساتھ یہ فرما وَاللَّذِي نَفْسِ بِيَادِهِ مجھ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لَإِنُ اُتَّ لَأَدْرِبَنَّ اللَّذِي فِيهِ اَيْنَاكَ اگر تم نے اب یہ لفظ بولے تو میں پھر تیرا سر اتار دوں گا یعنی پہلا بولا ہوا اس پر ابھی چھوڑ رہا ہوں کہ تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ تو کتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور تجھے ہم نے معاہدہ اس لیے نہیں کیا کہ تم ہمیں مشور دین کے اندر دو اور ہمارے دین میں مداخلت کرو فرمایا کہ اب اگر تم نے پھر یہی لفظ بولے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا میں اس چیز کو ماروں گا جس میں تیری دونوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں یعنی مراد تمہارا سر میں اتار دوں گا اتنا بڑا تم جرم کر رہے ہو وآدہ عمرو تو یہ کہہ کہ آپ نے کہا اب ہم پھر پڑھنے لگا ہوں خطبہ تو آپ نے فرمایا کہ من یهدلہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا حادی علا تو اب وہ جو سردار تھا بلکل خاموش رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واضح کر چکے تھے کہ اب اگر تیری آواز آئی تو پھر تیرا سر اترے گا تو اس کو لکھا گیا کہ شانِ علوحیت پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہیں پہرا دیا اور یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ شانِ علوحیت پر بھی پہرا دے اور یہ کہ اتنے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے یہ موزی بندہ سندھ کا عمر ظلیل جو ہے یہ بولتا رہا اب دیکھو ادھر وہ جملہ کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِلُّ اَحَدَا اس میں جو کچھ کہا گیا اور اس نے جو بقواس کیے یعنی وہ اس کے بقواسوں کے لحاظ سے تو بظہر معمولی سا جملہ بنتا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اگر تو اب بولے گا تو اس پر بھی تیرا سر اترے گا اور پھر اس نے وہ جملہ نہیں بولا موسیقی